نمسکر دوستو آج کی اس ویڈیو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہوں آئی پیل اور کرکٹ کی دنیا کے دس بڑے اپڈیٹس جو ایتیپ آئی پیل کے فین ہے تو اپنے اپڈیٹس کو میس نہیں کر سکتے ہیں آئی پیل کے پوشٹ پون ہونے کے بعد اس ویڈیو سیریز کے جاریے آپ کو آئی پیل کے اپڈیٹس دیتے رہیں گے کریر کے لگ لگ ماتے ہیں مجھے جیسے کہ نیو چینل اس نے اجاٹکا اپڈیٹس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سارے اپڈیٹس سویس فیسنی سوٹروں سے رہتے ہیں آپ کو اس کا نانی بس آرام سے پورا ویڈیو انتق دکھنا ہے دوستو ہم آپ کے لئے ویڈیوز رونز راتے ہیں اور یہ ہمارے آئی پیل اپڈیٹس سیریز کا ایک سو نینیان بیو آف ویڈیو ہے اور جو آپ ہماری اس چینل کا حسان نہیں ہیں تو بینہ دیر کیوئے چینل کو سبسکرائب کرنے بن جاتا جہاں پر آپ کو بتا دی کہ سٹار انڈیا نے ایک بہت ہی انٹریسٹنگ ڈاٹا سیر گیا ہے انہوں نے بتا ہے کہ جب آئی پیل کو پوشٹ پون کر دیا گیا تھا تب سوشل میڈیا اور ای میل کے جریعے بہت سارے ریکویسٹ آ رہے تھے جو لاکھوں میں تھے کہ انہیں اپنے ہاتھ سٹار کا سبسکرائب کا پیسہ واپس چاہیے کیونکہ صرف انہوں نے آئی پیل دیکھنے کے لئے ہی سبسکرائب سن لیا تھا ایک سال کا لینے کے لئے 399 روپے دینے پڑتے ہیں اس پر سٹار انڈیا نے کہا کہ ایک تو وہاں اتنا کم پیسہ لے رہے ہیں اوپر سے ایک سال کا سبسکرائب سن ہے جب بھی آئی پیل شروع ہوگا تب دوبارہ ان سے پیسہ نہیں لیا جائے گا اس کے ساتھ ہی طرح طرح کے ابھی کئی سارے میچ بھی وہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اس میں آپ موویز سیریلز اور ہر طرح کا انٹریٹینمنٹ لے سکتے ہیں اس میں پیسہ ریٹرن کرنے والا کیا بات تھا اور بھارت کے لوگوں کا درش ٹکون ابھی بھی چھوٹا ہے جبکہ اسے بڑے دائرے کا بنایا جائے چلیے دیکھتے ہیں اپنا دوسرا اپڈیٹ دوستو یہ اپڈیٹ نیکل کر آرہا ہے چینل سپر کنگز کی طرف سے اور یہ جڑا ہوا ہے فیب ڈو پلیسے سے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ویسے بھی بہت زیادہ شروع کر رہے ہیں بہتر کھلاریوں کے ساتھ کھیلنے کی اور ایک اچھی ٹیم بنانے کی اور ایسے میں انہوں نے جب ویسٹ انڈیز کا دورہ گھوست گیا تب انہوں نے اس ٹیم میں فیب ڈو پلیسے جیسے سٹار کھلاری کو سامین لیں کیا فیب ڈو پلیسے کافی زیادہ IPL میں فور میں تھے اور اچھا کھیل بھی رہے تھے اور ایسے میں انہوں کا سیلیکشن نہیں ہونا کہیں نہ کہیں دکھاتا ہے کہ فیب ڈو پلیسے اور ساؤس افریقہ بورڈ میں کچھ نہ کچھ تو تنا تنی ہیں اصل میں فیب ڈو پلیسے جنے اسی سال فور دوستو ویڈیو میں آگے پڑھنے سپلے میں آپ کو ایک بہت ہی جبردست ایپ کے بارے میں بتانے والا ہوں آپ کو تو پتائی مجھے کرکٹ دیکھنا اور ویڈیو بنانا بہت یادہ پسند ہے حالی میں مجھے ایک فینٹیزن سپورٹس ہے مائی لیون سرکل کے بارے میں پڑھا چلا اور دوستو میں بھی یقین مانیے یا ایک بہت ہی پہترین ایپ ہے اس کے خاصیت یہ ہے کہ آپ اس میں چیمپئنز ویویس لکشمن سر سورف گانگولی اجنگر رہانے وارٹسن اور راسد کھان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ ہیڈ ٹو ہیڈ بھی کھیل سکتے ہیں مائی لیون سرکل پر فینٹیزن سی کریٹ کھیلنا بہت ہی آسان ہے اس میں دونوں ٹیموں سے آپ کو ایک گیاڑا کھلاڑی چڑنے ہوتے ہیں اور آپ کو اپنی ٹیم بنانی ہوتی ہے اور اس ٹیم سے آپ پیسے جیت سکتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یا دی آپ ڈسکرپسن اور کمنٹ باکس میں جو لنک ہے اس پر کلک کر کے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو پندرہ سو روپے کا ویلکم بونس بھی ملے گا اور کیونکہ آپ ہمارے سبسکرائبر ہیں تو آپ کو اس لنک پر جا کر ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے سے 20% کا اتریکس کیس بیک بھی ملے گا اور مائی لیمے سرکل کے سب سے خاص بات ہویا ہے کہ جو بھی پیسے آپ جیتیں گے ساری کے سارے آپ ڈائریکٹلی اپنے بینک اکان میں ڈال سکتے ہیں اور یہاں بلکہ ہی سوڑک چیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسے ویکٹی جنہوں نے ایک کروڑ روپے جیتے ہیں تو آپ پر دیجار کس بات کر رہے ہیں کمنٹ اور ڈسکرپسن والے لنک سے اپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنی ٹیم بنایا ہے پروری کے مہینے میں صرف ٹیسٹ کرکٹ سے سنیاز لیا تھا اور انہوں نے یہاں کہا تھا کہ اب وہ ونڈے اور ٹی ٹوینٹی میں فوکس کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں بہت سارے سیریز میں سیلیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے بہت سارے نئے چہروں کو ایڈ کیا گیا ہے اس دورے میں ساؤتھ افریقہ کا یہ دورہ جولائی کے مہنے میں شروع ہوگا جس میں تین اوڈی آئی اور تین ونڈے کھیلے جائیں گے چلی دیکھتے ہیں اپنا تیسرا اپ ڈیٹ دوستو یہ اپ ڈیٹ نکل کر آ رہا ہے بھارت کا سری لنکا دورے کو لے کر جو جولائی میں ہوگا بیسے سائی نے اس بات کا ہینٹ تو دہی دیا ہے کہ اس دورے پر نئی ٹیم ہوگی اس کے ساتھ ہی ایک نیا کوچ بھی جائے گا کیونکہ بھارت کے جو ہیڈ کوچ ہیں روی ساستری وہاں اس سمیں انگلینڈ میں رہیں گے اور ایسے میں خبر آ رہی ہے کہ اس نئی ٹیم کے کوچ بننے والے ہیں راہول درویڈ حالانکہ خبریں آ رہے تھے کہ مہندر سنگھ ڈھونی بھی بن سکتے ہیں کوچ لیکن انہوں نے اس بات کو خاریز کر دیا ہے اور اب آپ کو راہول درویڈ سری لنکا کے دورے میں ٹیم بھی کے کوچ بنتے ہوئی دکھائی دیں گے اور بہت جل ایسا ہو سکتا ہے کہ بھارت کی اے ٹیم کے کوچ بھی راہول درویڈ بن سکتے ہیں اور آپ کو بتانا چاہیں گے کہ راہول درویڈ کوئی ایسے ویسے کوچ نہیں ہے بھارتی ٹیم میں جو کچھ سٹار کھلاری ابھی کھیل رہے ہیں وہاں راہول درویڈ کے وجہ سے ہی وہاں تک پہنچے ہیں اور اگر آپ ان کھلاریوں کا نام جانتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چلی دیکھتے ہیں اپنا چوتھا اپڈیٹ دوستو ہم آپ کو ہر دن ایپیل کے کروانے کی پوسیبلیٹی بتاتے آئے ہیں اور ہر دن کوشس کرتے ہیں آپ کو یا صاف کرنے کی ایپیل کب ہوگا کیسے ہوگا کیونکہ ابھی کوئی کنفرم ڈیٹ سامنے نہیں آیا لیکن خبروں اور سوطروں سے اندازہ تو لگایا جاہی سکتا ہے وہاں آپ کو بتا دیں کہ جنہیں بھی لگ رہا ہے کہ ایپیل نہیں ہوگا تو ایک بار پھر سوچ لیں کیونکہ ایسے خبر آ رہی ہے کہ ایپیل میں جو پیسہ ہوتا ہے اور جو انویسٹمنٹ ہوتا ہے اس پر انسورنس ہوتا ہے لیکن انسورنس کی کمپنیاں کوویڈ نائنٹین کو کور نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ ایپیل نہیں ہوتا ہے تو بیسیس آئی کو بہت ہی زیادہ نقصان ہو جائے گا جو کہیں نہ کہیں ان کے کھا جانے پر اثر ڈالے گا تو ایسے میں بیسیس آئی اس نقصان کو تو ہونے دیں گے نہیں اور پوری کوشس کریں گے کسی بھی طرح ایپیل کو کینسل نہ کروانے کی اور ایپیل کروانے کی چلی دیکھتے اپنا پانچوہ اپڈیٹ دوستو یہاں خبر آ رہا ہے سن ریجر سہیدر آباد کی طرف سے آپ کو بتا دی کہ ایپیل پھر سے ستمبر میں شروع ہوتا ہے تو سن ریجر سہیدر آباد کے کپتان ڈیویڈ وارنر رہ سکتے ہیں ایسا اسی لیے کیونکہ ستمبر کے مہینے میں نیوزلینڈ کے کھلاری ہو سکتا ہے کہ ایپیل نہ کھلیں جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا لیکن آسٹریلیا کے کھلاری موجود رہیں گے اور کینی ملیم سم نیوزلینڈ سے ہی کھلتے ہیں اور وہاں ناموجود رہیں گے اور ان کی ناموجودگی میں ڈیویڈ وارنر کی جگہ اور کوئی کپتان بننے کے لائک ہے ہی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈیویڈ وارنر سن راجر سہیدر آباد کی کپتانی پھر سے کرتے ہوئے دیکھیں گے تو یاد یہ آپ ڈیویڈ وارنر کو پھر سے سن راجر سہیدر آباد کی کپتانی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو دل سے لائک جرور کر دیں چلیے دیکھتے ہیں اپنا چھاٹا اپڈیٹ دوستو یہ اپڈیٹ نکل کر آرہا ہے بھوونیسور کمار کی طرف سے اور یہاں کرکٹ جگت کی ایک بہت ہی دکھ کی خبر ہے کیونکہ بھوونیسور کمار کی پتا جی کے پاس تھے اپنے گھر میں اور بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو پایا اس ورہ ان کے پتا کے آدمہ کو سانتی دیں چلیے دیکھتے ہیں اپنا ساتھوں اپڈیٹ دوستو یہ اپڈیٹ نکل کر آرہا ہے آئی پیل کی جیسے ہی ایک اور پریمیر لیگ کو لے کر ہم بات کر رہے ہیں کیریبین پریمیر لیگ کی جو ویشٹ انڈیز میں ہوتا ہے اور کافی لوگوں کو انتظار رہتا ہے کیریبین پریمیر لیگ یعنی کی سی پیل کا تو آپ کو بتا دیں سی پیل کا ڈیٹ آ چکا ہے اور آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کیریبین پریمیر لیگ اس سال 28 اگست سے شروع ہونے والا ہے اور 19 ستمبر کو ختم ہوگا اور یہاں صرف دو شٹیڈیم میں ہوگا دنیا میں چل رہی مہاماری کو دیکھتے ہوئے کیریبین پریمیر لیگ بھی بہت زیادہ ریپیوٹیڈ لیگ ہے اور پچھلے سال بہت سارے لوگوں نے اسے دیکھا تھا کیونکہ مہاماری کے وقت ایک ماتر ٹورنمنٹ یہی ہو رہا تھا اور اس سال بھی سی پیل سے کچھ ایسی ہی امید رہیں گے چلی دیکھتے اپنا آٹھما اپ ڈیٹ دوستو یہاں اپ ڈیٹ نکل کر آ رہا ہے رویل ٹرنجرز بینگلور کے ایوی ڈی ویلیرز کی طرف سے آپ کو ہم نے کل کی اپ ڈیٹ میں بتایا تھا کہ ایوی ڈی ویلیرز اپنا سنیاس واپس نہیں لیں گے اور خبر آ رہی ہے کہ ایوی ڈی ویلیرز نے اس کا کھلاسہ کیا ہے کہ آخر وہاں واپس ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ انہیں ایک بہترین کھلاری مانا آتا ہے اور ان کا ٹیم میں سامیل ہونا کہیں نہ کہیں آج کی پیڑھی کو بیک فوٹ پر ڈال لے گا اور ان کی وجہ سے کچھ ایسے رائزنگ سٹار ہوں گے کچھ ایسے کھلاری ہوں گے جن کو موقع نہیں مل پائے گا تو ایک طرح سے ان کا واپسی ساؤتھ افریقین کرکٹ کے بھاوی سے کے ساتھ کھلوار ہے وہاں ویسے بھی جیدہ کرکٹ نہیں کھلیں گے لیکن جو یو آ رہیں گے دیس کے انہیں انبھاؤ ملے گا اور اچھی طریقے سے ساؤتھ افریقین ٹیم کی نیو بنا سکتے ہیں تو یہاں ایک بڑا شٹیٹمنٹ تھا ای ویڈی ویلیرز کے طرف سے چلیے دیکھتے ہیں نوہ اپڈیٹ دوستو یہ اپڈیٹ نکل کر آ رہا ہے رویل چرینجرز بینگلور کی طرف سے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جیسے ہی IPL ختم ہوتا ہے ویسے ہی سبھی ٹیم آنے والے IPL کے اوکشن کی تیاری کرتے ہیں اور ہمارے سامنے ریپورٹ نکل کر آ رہے ہیں کہ وہاں کون سے پانچ کھلانیوں کا نام آ رہا ہے جسے بینگلور کی ٹیم ریٹین کر سکتے ہیں RTM کارڈ کے جڑیے سب سے پہلے نمبر پر نام آتا ہے گلین میکسویل کا دوسرے پر آتا ہے دیو درد پڑکل کا تیسرے پر محمد سراج چوتھے پر یوزویندر چہل پانچوے پر کائل جی میزن چلی دیکھتے ہیں اپنا دسوں اپڈیٹ دوستو یہ اپڈیٹ نکل کر رائے سوریس رائنا کی طرف سے اور یہ جڑا ہوا ہے اس وقت کو لے کر جو سوریس رائنا چینے سوپر کنگز کے ٹیم میں سامل ہوئے تھے سوریس رائنا نے ایک کتاب لکھا ہوا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں بھگوان سے دعا کر رہے تھے کہ ان کا چینے میں سیلیکشن ہو جائے جب آکشن ہو رہا تھا جس کے لیے انہوں نے مہندر سنگھ دھونی سے بات بھی کری تھی اور فائنلی جب ان کا سیلیکشن ہو گیا تب مہندر سنگھ دھونی نے انہوں نے کہا تھا کہ اب آئی پیل کھلنے میں اور مجھا آئے گا دیکھنا اور اس کے بعد تو آپ کو پتا ہی ہے کہ دھونی اور رائنا کی جوڑی اور دوستی کس لیویل پر ہے تو اس طرح کی کچھ کھلاسی ہوتے رہتے ہیں جو آپ کو ہم اپنے اپڈیٹس میں بتاتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو ہم نے آپ کو مائی 11 سرکل اپ کے بارے بتایا بندر سروپے کیس پانے کا موقع نہ چھوڑے کمنٹ اور ڈسکرپسن میں دیئے گے لنک سے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور ایکسٹرا کیس بیک بھی پائیں یہاں تھی ہمارے آج کی آئی پیل کی کچھ بڑی اور ایکسٹرا اپڈیٹس ایسی ویڈیوز ہم آپ کے لیے ہر دن لاتے ہیں اس لیے ہمارے ساتھ بنے رہے چینل کو سبسکرائب تریں بیل ایک کنک دمائیں تاکہ سارے بڑیٹس میں آپ کو سب سے پہلے ملتے ہیں اپنے لئے ویڈیو میں اور بھی جب پر دست اور پہتر دین کانٹینٹ کے ساتھ